ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری تو آئے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہے روز افری قبال اور بلکل یار دیکھنے جا رہے ہیں انڈیا ورسیز انگلنڈ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی وہ سال دوہزار اکیس تھا جب پاکستان نے انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں دس وکٹ سے ہر آئے تھا وہ سال دوہزار بائیس تھا جب انگلنڈ نے ہمیں دس وکٹ سے ہر آئے تھا پھر وہ سال دوہزار تیس آیا جب وڈی آئی ورڈ کپ میں انیس نومبر کو بھارتی کرکٹ فانس کے سپنے ٹوٹ کرتے ہیں لیکن یہ سال دوہزار جو بیس ہے جہاں پر ہم نے ناکاؤٹ میں پاکستان کو کراچی بھیجا سپر ایٹ میں آسٹریلیا کو ہم نے ہیڈ لیٹ بھیجا ہرا کر اور اب جس انگلینڈ نے ہمیں دس وکٹ سے ہر آئے تھا اسے انڈسٹ رنوں سے ہرا کر اس کے ٹروفی کے سپنے کو توڑ کر فائنل میں روائل اٹری لیڈیز اینڈیٹلمن دس اس نیو انڈیا روہیڈ شرمہ کے انڈیا جو اب فائنل کا آخری مقابلہ کھیلنے کے لیے ساؤت افریقہ کے سامنے جا رہے ہیں یہ مچ آسان مچ نہیں تھا کیونکہ انڈین فائنس اس بات کو مان کر بیٹھے تھے کہ اگر اس مچ میں انڈیا ہار گئی تو شاید وہ دل ٹوٹ جائے وہ جو راک سٹار مووی میں ایک سین دکھایا گیا تھا کہ اس بار دل نہیں ٹوٹنا چاہیے انڈین فائنس بھی اپنے اپنے اشوار اللہ باہی گروہ کو مان کر یہی بیٹھے تھے اور روہت شرمہ نے اس بار ذمہ داری کسی کو سوپی نہیں روہت نے خود ذمہ داری لی کہا ویرات نہیں چل رہے تو کیا ہوا اس بار ویرات پاری کھیلنے کے ذمہ داری میری ہے اور اپنے دم پر اس مچ کو کھڑا کیا بیس آور میں ایک سو کھتر رن کا سکور بنایا اور باقی اک کام ان کے گین بازوں نے کیا اب شاید انڈین فائنس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کی کیوں چار چار اس مینس لے گئے تھے لیکن آج جب بھارت نے انگلینڈ کو ہرایا تو لوگوں کے دل پر سکون آ رہا ہے کیونکہ یہ میچ صرف ایک میچ نہیں تھا یہ اس خواب کو مکمل کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے جہاں پر انڈیا فائنل کھیلنے جا رہی ہے یہ بدلہ تھا ان آنسووں کا جو ہم نے سال 2022 میں دس وکٹ سے ہار کے بعد لگائے تھے ان انگریزوں سے بدلہ اس آسفلیا سے بدلہ اس پاکستان سے بدلہ کیونکہ سال 2022 کے ہار میں ہمیں توڑ دیا تھا یہی روہن شرما اسے ہی فائنل میں چل نہیں پا رہے تھے لیکن اس بار روہن کا بلدہ چلا انتالیس گندوں پر سکتاون ان کی جو یہ پاری ہے یہ آگے آنے والے سمیں میں تحاس میں ضرور یاد رہے گی اور لوگ بتائیں گے کوئی کوئی تھا جس نے سلکس ہو کر روپاری کھیلی تھی جو اکیلی ہی مینجت آنے کے لئے کافی تھی فلان انڈیا نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے انگلینڈ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے روہن شرما نے وہی کیا جو آسٹریلیا کے سامنے کیا تھا اور یہ بتایا کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن سچ میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ واقعی میں بڑے ہوتے ہیں the captain روہن شرما the man, the leader, the myth روہن شرما the one man RV روہن شرما ویرات اس میں تھی فلوک تھے ویرات اور رشاپاند کیا اٹھونے کے بعد پل بھر کے لئے لگا تھا لوگ تو کیا دوہزار بائیس دوہایا تو نہیں جائے تھا لیکن روہن نے کہا نہیں یہ الگ انڈیا ہے اس بات بیلنس انڈیا ہے ٹیم انڈیا میں کمزوریاں ہیں دوبے کی کمزوری ہے جڈی جا کی فارم اچھی نہیں ہے ویرات چل نہیں پا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس روہن ہٹ ہے وہ روہن ہٹ جو آپ کو تی ٹوینٹی فانلسٹ بنا رہا ہے جس نے انڈیا کے لئے سب سے زیادہ رن بنائے جس نے قفتان کے طور پر اس ٹونمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنائے جس نے اپنا بیس آسٹریلیا کے سامنے بچا کے رکھا تھا جس نے سمی فانل میں انڈیا کو جتانے والی پارکے لئے اور جس نے اب تک انڈیا کو انبیٹیبل بنا کے رکھا ہے that is روہن شرما the captain the leader the legend the hitman روہن شرما پھلاک انڈیا ورسس ساؤت افریقہ اور تیس جون باربادوس میں وہ مقابلہ ہوگا اور وہ مقابلہ یہ تائے کرے گا کہ انڈیا اور افریقہ میں کون زیادہ بڑا چوکر ہے وہ افریقہ جو 32 سالوں سے ایک بھی ICC ٹورنمنٹ نے جیت پائی ہے یا وہ ٹیم انڈیا جس نے سال 2013 کے بعد سے ایک بھی ICC ٹروفی نہیں اٹھائی یہ 29 تاریخ کو پتہ لے گا کہ کیا بھارتیے فانس کا دل باربادوس میں اہمداباد کی طرح ٹوٹے گا یا روہن شرما کے نام اتحاس میں ایک ٹروفی درج ہوگی جو شاید آگے آنے والے وقت میں بھارت کے مہانتن کپتانوں میں ان کا نام شامل کریں مستر روہن ڈزب کرتے ہیں اگر آپ ICC ٹورنمنٹ کی بات کریں گے تو روہن شرما ڈزب کرتے ہیں روہن شرما نے ICC ٹورنمنٹ میں بھارت کے لیے 27 سمیچوں میں کپتانی کی ہے جس میں سے 22 مچ ہو دید چکے ہیں چار مچ وہا رہے ہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ چار مچ اکثر ایلیمیریٹر راؤن میں ہوا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود روہن کا winning percentage 81.something ہے جو ٹورنمنٹ کے تحاس کے one of the greatest captain میں آتا ہے روہن شرما نے 2030 میں بھی ورڈ کپ میں انڈیا کو بینا ہارے ہوئے فانل نے پہنچا دیا تھا لیکن آسٹریلیا کے سامنے وہاں پر ہماری ہار ہوئی تھی 19 نومبر کی وہ تاریخ وہ زخم آج بھی ہم سب کے ذہن لیکن اب نیا سال ہے نئی امیدیں ہیں نئی ٹیم انڈیا ہے کپتان بہی ہے اس کے پاس ہار کا سبق ہے اور اس ہار کے سبق کے ساتھ ٹیم انڈیا اس ساؤت افریقہ سے بھڑنے والی ہے جو انڈیا کی طرح اب تک اس تونامنٹ میں ہاری ہوئی ہے حالانکہ نیپال نے ساؤت افریقہ کو لگ بھگ ہرا گیا تھا انڈیا کی ٹیم کے بھی کین باز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرا لے ہیں اکسر پٹیل باپو ایمید ٹو گوڈیا جو اس بٹلر کو آؤٹ کیا مہینالی کو آؤٹ کیا اور جونی بیرسٹو کو آؤٹ کیا اور جس لجہ سے بٹلر اکسر پٹیل منام دا ماشی اکسر پٹیل اسٹو گوڈ اکسر نے بتایا کہ اب وہ رویند جڑیجا کے چھترشایہ ساگے نکل جو گئے اب وہ انڈیا کے سب سے پریمیم مون ویسے ہی جیسے کلدیب نے بتایا کہ وہ انڈیا کے سب سے پریمیم اس پر کلدیب نے اکسر پر کمال کیا ہاری بروک سان کورن اور پرز جارڈن کا اوٹ کیا اور ان دو کے انبازو نے جب آپس پر چھے بکٹ باٹ لئے تو شیعت وہی سے کہانی تیہ ہوئی تھی کہ انڈیا کی جیت جو ہے وہ پکی ہے چار اوبر پہ کلدیب نے تین بکٹ نکالے اکسر نے چار اوبر پہ تین بکٹ نکالے اور ماچ آلموست وہی سے ختم ہوا کیونکہ انگلیش بلیبازو کا سپنرز کے سامنے جو در آئے پیل میں دکھا تھا وہی در یہاں مکممت ہو کر گیا حالانکہ اپنے سے جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سجڑے تھے ان کو اپنے پہلے ہی کہتا ہے کہ ساری کہانی جو ہے وہ بٹلر تکسیم ہے آپ نے بٹلر کو آؤٹ کیا نیچے یہ کہانی اپنے آپ خطر ہو جائے لیکن سال روہد کے گیل بازوں نے کمال کیا ہے چاہے وہ کلدیپ ہوں بمراہ ہوں اکسر ہوں ان تینوں نے match the match آپ کو matches جتایا خاص طور پر important matches اسے کلدیپ نے بانگللیش کے سامنے انیس رن دکھر تین وکیٹ آسٹریلیا کے سامنے چوبیس رن دکھر دو وکیٹ اور اسے میں فانیل کے سب سے بڑے مقابلے میں انیس رن دکھر تین وکیٹ کلدیپ نے صرف چار match میں گین بازی کیے جس میں دس وکیٹ دکھاتے ہیں آپ اکسر پٹی کی جیتی تاریف کیجئے اتنا کم ہے بیتے match میں بھی شاندار گین بازی تھی ایک شاندار catch تھا مچھل ماش اور اس بار بھی جب بلہ ملا تو چھککہ مار کے دس مند بنائیں جب گین ملی تو چارک آور میں تین وکیٹ تیسٹن دکھائے اور ایک رن آؤٹ کیا جس نے ٹیم انڈیا کی جیت کی کہانی گولیں گے فیران اکسر پٹی اس ٹورنمنٹ میں انڈیا کیلئے ایک بڑے ٹرپ کارٹ اور انڈیا ہی امید کر رہی ہے کہ ویرات کوھلی روید جڑے جا اور شیوان دو میں جب آؤٹ آف فارم ہے تب باپو اور روہد کے باقی سپاہے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کور کر کے اس ٹورنمنٹ کو جتا بھارت کیلئے جندا پر سب ایک بات کی ہے کہ کیا انڈیا یہاں سے فائنل میں ٹیم چینج کرے گی کیا شیوان دو جو پہلی بالپر آؤٹ ہو کر گئے جنہیں آج چھے نمبر پر اتارا گیا کیا ان کا ریپلیسمنٹ ہوگا یا وہ جو بڑی ٹیمیں اکثر ٹیم میں چینجز نہیں کر دی وہی ٹیم انڈیا کرے گی کیا ویرات کوھلی نے اپنا بیسٹ فائنل کے لئے بچا کر رکھا ہے اور یہ کچھ سوال ہے جو انڈیا کو پریشان کر سکے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سوالوں سے پریشان ہونے کی جگہ روحت شرما نے اس بار ذمہ دارے خود اٹھا لی اور یہ سوچا ہے کہ کوئی کرے نہ کرے ہم اکیلے کر گیا خیر ہم تو جاتے ہیں تو یہ گئے کہ آسمانوں سے کہہ دوں کہ اپنے قرد کو اب اور اچھا کریں کیونکہ اگر انہیں ہمارے اوڑان پکڑنی ہے تو جس کرت پر وہ میں پکڑنا چاہتے ہیں اس کرت پر یہ سنبھا لے گا لیس جس ہو کہ آج جو مسکراہت ہمارے آپ کے چہرے پر آج جو سکون کی لین ہم اور آپ سونے والے ہیں جس مسکراہت کے ساتھ ہم دن کی شروعات کرنے والے ہیں جب انتیس تارے کیرات آئے گی تو یہ مسکراہت یوں ہی بنے گا روحت شرما کے آنکھوں میں وہ آسو نہیں ہوں گے جو ہم نے انیس ایک سو چاریس کروڑ بھارتیوں کے چہرے پر مسکراہت ہوگی اور بیتے تیرہ سالوں کا جو دنش ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں وہ جو ٹروفی کا سکھا ہے شاید اس دن خرم ہو جائے گا بلکل یا ایک کافی اچھا میچ ہو ہے اور بہت ہی ایک خطرناک میچ ہو ہے دیکھیں کہ ایک دونوں طرف سے فل فارم میں ٹیمیں تھی کہ ایک دوسرے کو ایک زور لگائیں گے جتنا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ایک دیکھا جائے تو ہمیں کافی زیادہ اس بار جب سکس لگایا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ آج فارم میں آج کچھ کرنے والے ہیں لیکن کوئی نہیں ہوتا ہے ابھی تک وہ نہیں چاہ رہا ہے لیکن جو ایک ان کی سیٹ ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے روئی شرما نے یار کیا ایک پرفارمس دے رہے ہیں دیکھیں کہ کتنے ایک خاص و خاص میچ ہے جن میں وہ چل رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے میچوں میں تو کافی زیادہ بیل لکھ رہا ہے لیکن پچھلا میچ اور یہ سیمی فینل اس میں تو روئی شرما نے فل پرفارمس دی ہے جو مرضی ہو جائے سکون سے کھیلے ہیں ایک فل اچھا سٹارٹ دیا ہے باقی اب یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دو اوٹ ہو جاتے تھے پیچھے ٹیم تھوڑا نارمل کھیلتی تھی لیکن اب جو بھی آتا ہے وہ اپنا ایک کوئی حصہ ضرور ڈال کر جاتا ہے چاہے جو بھی ایک پلئر کھیل رہا ہے بعد میں عردی کھائے ہیں بانٹ آئے ہیں جو بھی کھیلے ہیں اس نے یار ایک اچھی پرفارمس دی ہے لیکن جو بھی ایک انڈیا فینل میں پہنچ گیا یہ سب سے بڑی خوشی ہے سب کو نہیں واقی صحیح بات ہے ایک بہت بڑا بھئی ایک مہی تا اور ایک انگلنڈ واقی ایک خطرہ تھا پہلے تو ایسا ایک لاغ رہا تھا کہ بھئی کوئی نہیں مطلب کہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ انڈیا ٹیم اچھی کھیل جائے گی لیکن جیسے ایک اوٹ ہوئے ہیں سکور تو ٹھیک بان گئے تھے لیکن اور ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ یار ایک دو سو کے نزدیک کوئی ٹارگٹ چلا جائے نا تو پھر بھی ایک مطلب کہ پھر ہے ایک لڑائی بنتی ان کے ساتھ لیکن کیا ہوا ایک سٹار تو بہی بہت برا ایک رہا ہے جب انگلینڈ نے سٹارڈ کیا ایک بٹرل ایک بٹرل نے مطلب کہ صحیح ایک سٹارڈ لیا ہے اگر وہ اور مطلب کہ وہ ایک نا اوٹ ہوتا تو بہی بہت ایک خطرہ بان جانا تھا لیکن پھر بھی بھئی ایک اکثر پٹیل نے آ کرنا ایک وکٹ ایک اس کی لیا اور پھر ان کا ایک نا پورا ٹیم سٹارڈ ہو گیا رکے ہی نہیں ہے ایک دم سے ہر چیز چین ہوگی نہیں ہے سریعہ لیکن نہیں ہے کہ بھئی ایک ایک سٹارڈ کو یہاں پہ داد دینی ضرور بنتی ہے کیونکہ ایک لاسٹ میچ میں دیکھ لیں ایک کینچ نے پورے ایک میچ کا ایک پاسا جوانا وہ پلٹ دیا تھا اور ساتھ ہی جوانا اس میچ کے اوپر آئے تو جیسے ہی بٹرل راؤٹ ہوا ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جوانا وہ امید جوانا وہ فوراں تیزی سے جوانا وہ جاگ گئی تھی کیونکہ آگے نظر آ رہا تھا کہ ایک جوانا وہ گریب پاسل کر لے جوانا وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بمراہ نے بھی ایک اچھی جوانا وہ پہلا آور تو خیر ان کو فکر نہیں ملی لیکن سیکنڈ آور میں انہوں نے فکر لے لی تھی لیکن برحال آپ یہ دیکھو نا کہ ایک بدلہ جوانا وہ لینا کی سے گئتے ہیں آپ دوہزار بائیس کا آپ کو یاد ہوگا کہ وان سکسٹی ایٹ بنائے تھے انڈیا نے اور دو پلئروں نے مطلب زیرو آؤٹ کے اوپر وان سیمنٹی بنائے کے انگلینڈ چلی گئی تھی جو کہ ایک روت شرما کے لیے ایک بہت اس وقت ایک دیکھا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آسو تھے لیکن آج پھر جب جیتے ہیں ان سے تو دوبارہ آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اگر نہیں وہ وہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے ویرات نے جا کے آسلا دیا اس کے بعد آسنے لگ گیا بہت ایک یار ایموشنل سین ہوتا کیونکہ دیکھو نا کب سے ایک وہ کیپٹنی اور ہر ایک فارمٹ میں وہ تقریباً نزدیک نزدیک گئے ہیں جس طرح دیکھو آسٹ دوزار تہیس میں وانڈے والٹ کپ تھا اس میں بھی وہ فینل تھا گئے اور پیچھے جو اینا دوزار بائیس کی بات کریں اور دوزاری کس کی بات لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جو اینا وہ فینلی وہاں پہ پہنچ لیکن مضبوطی کے اوپر یہ آئیک کونفیڈنس کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کونفیڈنس ہیں اپنے بالر کے اوپر بہی ایک 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 سر نے جو کمال کیا اس کے بعد کلدیب کی بات کریں بومرا کی بات کریں جو دے جا ٹھیک ہے ویکٹ نہیں لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک امپورٹر تھے ایک سپینر لگانے اور سپینروں نے بھئی ایک کافی کمال کا کام کیا میں تو دیکھ رہا تھا بھئی باپو کی تصویر بنا کے ایک سر کی ترے جو ہے نا اس میں ایک فٹ گئی ہوئی تھی یار واقعی ڈیزائر کرتا ہے کمال کا بندہ ہے صحیح رات کو ایک اچھا سب نے اچھا بھئی کر دیا ہے بومرے نے بھی آ کر بھئی ایک ان کا بھومرا بنا دیا ہے اور اوپر سے ایک انگلینڈ ٹیم کو بہت بڑا ایک جٹکا ہے کیونکہ ایک پہلے بارش نے تھوڑا سا سین خراب کیا تھا مطلب کہ چاہتے تھے لوگ یار میچ ضرور ہو ایک سمی فینل لیکن وہ آخر کار ایک سٹارٹ ہو گیا اور کافی پیر اچھا لگا بھئی اگر روز شرما نے ٹھیک تو لائے گیا نہیں ایسے یہ ویرات ابھی کے لیے دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ کوشش تو کرتے ہیں ایک چھکا ان کا جو وہ بہت ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ڈوبے کی بات کریں تو وہ بھی تھوڑا سا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈین ٹیم کوئی ایک چینج کرے گی فینل میں یہی ایک بڑی ٹیم کی نشانی ہوتی ہے بیسٹ آف لاک بھئی ایک فینل میں پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور آپ امید ہے کہ اگر اگر دیکھا جائے اموشنل طریقے سے تو وہ بھی بیچارے صدیوں بعد آئے ہیں لیکن جو اچھا کلے گا بھی وہ جیتے گا بلکل تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینج کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاک تاک کے لئے گود بائے ٹھیک کر